پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ پیٹرول 4 روپے 53 پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے فی لیٹر مکرر ہائی سپیڈ ڈیزل 8 روپے 14 پیسے اضافے کے بعد 290 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گیا رات بارہ بچتے ہی قیمتوں کا اطلاق ہو چکا شہریوں کی جانب سے سخت رد عمل لیسکو نے 83 کروڑ جونٹس اوور بل چارش کیے 300 جونٹ والے غریبوں کو بھی نہیں بکشا ایف آئی اے نے شکنجا کر دیا اوور بلنگ ناقابل برداس جڑ سے ختم کریں گے نفاقی وزیر داخلہ موسی نقی کا بڑا اعلان کہا بھارت پاکستان میں قتل کے واقعات میں براہ راست ملوث رہا ہے آمیر تانبہ پر حملے میں بھی بھارت کے ملوث ہونے کا شبہ ہے وزیر داخلہ امیگریشن کاؤنٹرز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھی پورازن موسی نقی نے ایف آئی اے ریجنل آفیس کا دورہ کیا شہید انسپیکٹر شہزاد یونس کی بیوہ سے نئے بلوک کا افتتاح کر آیا آئی ایم ایف نے شکنجا کر دیا پانچ مرلہ گھروں پر بھی ٹیکس لگانے کی تیاریاں نئی کیفیٹل ویلیو کے بعد ٹیکس لگے گا رینٹر یا سیلف کو مدے نظر نہیں رکھا جائے گا اضافی ٹیکس ہر جائدات پر مرحلہ وار آئید ہوگا ایڈیشنل ڈی جی رزوان شیروانی نے ڈائریکٹر سے اثر اینا سروے کی ریپورٹ مانگ لی لاہور کے دو نئے داخلی راستے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنے گا بلو اور پرپل لائن کا سیول سٹرکچر شامل ایک سو بیس ارب رکھے تخمینہ ایڈی اے کا وزیرعالہ کو پانچ سالہ ڈیولپمنٹ پروگرام دینے کا فیصلہ پرپل لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی دوبارہ فیزیبیلیٹی سٹڈی کرائی جائے گی میٹیریل کے موجودہ ریرز پر قیمت کا تاجن کیا جائے گا نگران حکومت کا کریم بلوک سے براستہ کھارک موٹر وے تک شارٹ روٹ شامل ڈیسٹرک اور تحصیل ہسپتالوں کے لیے نیا پلین پیش فیزیشن کو یومیا ساتھ سرجن کو پانچ ہزار روپے ملیں گے جنرل سرجن کو سرجن پر پانچ ہزار اضافی دیے جائیں گے گائنکولوجز کو یومیا بارہ ہزار آپریشن پر پندرہ ہزار اضافی ملیں گے سرکاری ڈاکٹرز بھی چھٹی لے کر یومیا خدمات انجام دے سکیں گے آٹا سستہ ہو گیا سستی روٹی کا وعدہ پورا نہیں ہو سکا روٹی سولہ روپے کی ملی نا بیس روپے کا نان شہر میں روٹی بیس نان پچیس سے تیس روپے کا فروخت لاہوریوں نے حکومتی اقدامات پر سوال اٹھا دیا تندور مالکان بھی ڈڑ گئے کہتے ہیں کہ گیس کے دام آسمان پر ہیں روٹی کی قیمت کم نہیں کر سکتے حکومت کے ساتھ سستی روٹی پر ڈیڈ لوگ برقرار نان بائی ایسوسییشن نے دباؤ بڑھنے پر تندور بند کرنے کی دھمکی دے دی سپریم کورڈ لاہور ایجسری میں آج بھی دو مختلف بینچش سامات کریں گے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سامات کرے گا بینچ نمبر دو میں جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیش سنے گا منجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا سپیکر ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اجلاس طلب کیا اجلاس صبح گیارہ بجے شروع ہوگا انٹر میڈیٹ کے امتحانات کو شفاق بنانے کا فیصلہ امتحانی عملے کے لیے آج سے ورک شاپ کا آغاز لاہور بوٹ کو انٹر کے امتحانات میں پانچ ہزار اسادزہ کی کمی کا سامنا نگران امرے نے ڈیوٹی معافضہ بڑھانے کا مطالبہ کر رکھا ہے پیر غازی روڈ تکیہ لہری شاہ کا ٹیوب بیل خراب پانی نہیں آتا آتا ہے تو صاف پانی نہیں ہوتا مکین پانی کی ادم دستیابی کے باعث پریشان ادھر لنگ دھووی گارٹ روڈ کا ووٹر فیلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بن نل غائب ٹائلیں بھی توٹ پھوٹ چکی پنجواب میں زمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل بارہ صوبائی اور دو قومی اسمبلی کے حلقوں میں پولنگ ہوگی 14 حلقوں کے 40 لاکھ سے زائد ووٹر اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے زمنی انتخابات کے لیے پولنگ 21 اپرل کو ہوگی ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رزوی کہتے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات کر لیے گئے پی پی ایک سو انچاس کا زمنی انتخاب آزاد امیدوار زاہد خان شعیف صدیقی کے حق میں دسبردار آئی بی پی اور نون لی کے امیدوار کی مکمل حمایت کا اعلان ادھر شیعہ علماء کاؤنسل کا نون لی کی حمایت کا اعلان سادی دنفی گروپ قاسم علی قاسمی کی پریس کانفرنس صبائی وزرا خواجہ سلمان رفیق خواجہ عمران عزیر میاں مشتبہ شجاو رحمان بھی ہم رہا تھے اینے ایک سو انیس سے امیدوار علی پرویز ملک کی بھی شرکت وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس صحت کے منصوبوں میں سوسی پر افسران کی سرزنش ساہیوال انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی تکمیل کے لیے تیس اپرل تک کی ڈیڈ لائن وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی گجناوالا ٹیچنگ ہسپتال کی ڈی ویمپنگ پر بات سبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانے کی زیر صدارت اجلاس کاشکاروں کو جدید ذریعی معلومات کی ترسیل اور اصلاحات پر بات وزیر آلہ کے معاملے خصوصی زیشان ملک سے ڈی سی لہور کی ملاقات شہر کے تاریخی اور ثقافتی حسن کو اصل حالت میں بحال کرنے پر تباتے خیال ہوا ڈیپری کمیشنر رافی حیدر نے ترکیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی امڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس پانی اور سیورج منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ مین ڈرین لائنز کی ڈی سیلٹنگ شیڈیول پر سختی سے عمل درامت کی ہدایات بخشی خانے میں زیر حراست ملزمان کے کھانے کی تقسیم سیشن جج لہور سید علی عمران کا بخشی خانے کا دورہ اپنی نگرانی میں ملزمان میں کھانا تقسیم کر آیا ملزمان کو عدالتوں میں پیشی کے وقت کھانا نہیں دیا جاتا تھا ٹیکس ریٹن فائل کرنے کے لیے ایک اور موقع سیلز ٹیکس ریٹن جوہ کرانے کی تاریخ میں توسی ایف بی آر نے ڈیڈلائن 18 اپریل سے بڑھا کر 22 اپریل کر دی مزامین کے اعتبار سے عالمی یونیورسٹیز 2024 کی پہلے جاری پہلی بار پنجاب یونیورسٹی کے 19 مزامین بینل اقوامی رینکنگ میں شامل کیو ایس نے پانچ ہزار عالی تعلیمی اداروں میں سے رینکنگ کی اور لولی وڈ فلم نو لوف نو ٹینشن تین مئے کو ریلیز ہوگی کاس میں سیف علی خان، زوبیا مہر، مہکنون شامل کیسے بیا شاہد خان آغام آجید بھی حصہ ہے